سبسکرائب کیجئے میرے انڈیٹر چینل کو اور پیس کیجئے اس بیل آئیکن پر تاکہ آپ کو مل سکے میری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے اسلام علیکم پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ادنان نور ہمارے ریڈیو آواز کے سامین اس پروگرام کو ریڈیو آواز ایف ایم ایک سو پانچ پر سن سکیں گے جبکہ ہمارے سوشل دوبارہ اسلام علیکم پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ادنان نور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین اس پروگرام کو ہمارے افیشل پیجز پر سوشل میڈیا کے دیکھ رہے ہیں جبکہ ریڈیو آواز کے سامین اس پروگرام کو ایف ایم ایک سو پانچ پر سن سکیں گے ناظرین اور سامین آج کا پروگرام بھی ہمارا کسان بھائیوں کے لیے خاص طور پر ہے کیونکہ گندم کا سیزن بلکل سر پر ہے اور کاش کے جو مراحل ہیں وہ قریب آ رہے ہیں اور اس وقت کسان نے امید لگا رکھی ہے کہ سیڈ اچھا ہوگا تو اس کی پیداوار بھی اچھی ہوگی اور خاص طور پر اس کی کوشش ہے کہ گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے ان سب باتوں کو جاننے کے لیے خاص طور پر آج میں نے پینثر سیڈ کے سیئیو محمد عمر رامی صاحب کو تکلیف دیا اور آج ان کی فیکٹری میں ہم یہاں مجود ہیں جہاں سیڈ تیار ہو رہا ہے آپ کو ہم یہ سیڈ تیار ہوتا دکھائیں گے کہ کین مراحل سے گزرتا ہے اور خاص طور پر عمر رامی صاحب کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم صاحب والیکم صاحب ہمارے کسان بھائی اس دفعہ امید کرنا چاہتے ہیں کہ جناب اچھی پیداوار جو ہے گندم کی حاصل کرنا چاہتے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کسان جو فصل کاش کر کے رکھتا ہے گندم کی اسی کو سٹاک کر لیتا ہے اور اس سٹاک کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیجا اور اگلے سال میں اسی کو جو انا کاش کروں گا تو میری پیداوار اچھی ہوگی کیا یہ بات اس کی ٹھیک ہے کسان ایسا کر سکتے ہیں شاہ جی میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے اہم پاپک کے لیے مجھے منتخب کیا سب سے پہلے جو کوئی کسی بھی فصل کی گندم کے علاوہ کسی بھی فصل کی پیداوار اچھی لینے کے لیے جہاں پر باقی عوامل کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے بیج اگر بیج اچھا ہوگا تو پیداوار ڈیفنیٹ بہت بہتر آئے گی تو اس لیے ہے بیج جو ہے اس کا بہت بنیادی کردار ہے جو سیڈ ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلے بیسک سیڈ تیار ہوتا ہے پھر پیری بیسک سیڈ تیار ہوتا ہے پھر سیٹیفائیڈ سیڈ تیار ہوتا ہے بیسک سیڈ جو ہوتا ہے وہ بنیادی سیڈ کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے پھر اس کے بعد پریب بیسک آ جاتا ہے پھر اپرووڈ کٹیگری بھی آ جاتی ہے تو اس طرح یہ اقسام ہوتی ہیں تو اس کی اچھی پیداوار لینے کے لیے زیمیداروں کو چاہیے کہ وہ اچھا سیٹیفائیڈ بیج یا اپرووڈ بیج اگر ان کو بیسک ایویلیبیل ہو جائے تو وہ بیج استعمال کریں اور گندم یہ خود سٹاک کرتے ہیں رکھتے ہیں اپنے پاس کے اگلے سال ہمی سے کاش کریں گے وہ کیا ٹھیک ہے کہ اس طرح گندم کو رکھا جا سکتا ہے جی اگر تو وہ انہوں نے کوئی اچھا بیج اچھی کمپنی سے یا اچھا بیج لے کے انہوں نے کاش کیا ہوا ہے تو پھر وہ اس کو ایک سے دو سال وہ استعمال کر سکتے ہیں دو سال کے بعد دیفنیل ان کو بیج پھر چینج کرنا چاہیے کیونکہ بار بار ایک ہی جگہ پہ بیج کاش کرنے سے بھی پیداوار پہ فرق آتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ بیج کو چینج کریں تو بیج جو اچھے کافی ماشاءاللہ ورائٹیاں ہیں جس میں فیصلہ باد 2008 بہت اچھی ورائٹی ہے اکبر 2019 بہت اچھی ورائٹی ہے غازی 2019 بہت اچھی ورائٹی ہے اس کے علاوہ فخر بکھر بہت اچھی نئی ورائٹی آئی ہے ابھی 2019 میں ریجسٹر ہوئی ہے وہ بڑی اچھی ورائٹی ہے انہاج ہے اس کے علاوہ پاکستان 2013 ہے گلیکسی 2013 ورائٹی ہے یہ ساری ورائٹیاں جو ہیں نا یہ اچھی پوٹنشل دینے والی ورائٹیاں ہیں اگر ان کو ہم کاش کریں محکمہ ذرات کے مشورے سے کاش کریں ذریعہ مہرین کے مشورے سے کاش کریں تو بیج اچھا لے کے استعمال کریں تو انشاءاللہ پیداوار اچھی آتی ہے دوسرا آپ چھوٹا سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو ذمہ دار بار بار اپنا ہی سیڈ استعمال کرتا ہے اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض ذمہ دار جو ہوتے ہیں وہ اگر فرض کریں بیس اکڑ کاش کر رہے ہیں تو وہ پانچ پانچ یا چھے چھے اکڑ کی تین ورائٹیاں کاش کر لیتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب وہ کٹھا کر کے رکھتے ہیں ان سے مکسنگ ہو جاتی ہے مکسنگ کرنے سے جب وہ مکسنگ والا بیج کاش کرتے ہیں تو اس کی پیداوار زیادہ نہیں آتی تو پھر ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے پیداوار بنانے کے لیے کیونکہ یہ جو ہم جو بیج استعمال کر رہے ہیں اس کو بیج کو اس کو گریڈ کرنا ہوتا ہے ذمہ دار بغیر گریڈ کی یہ کاش کر دیتا ہے اس میں پھر کٹ والا بیج بھی ہوتا ہے اس میں اپنا چھوٹا بیج بھی ہوتا ہے سیت مند بیج نہیں ہوتا اس میں تو اس سے بھی پیداوار پر فرق پڑتا ہے یہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو گریڈ کرتے ہیں اس کی اچھی کوالیٹی کو اعداد کر کے میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ذمہ دار جو بیج جیسے یہاں تیار ہو رہا ہے یہ کن مرحل سے گزر رہا ہے آپ کے پاس کن دنوں آپ اس کا سٹاک کر لیتے ہیں اور کب جا کے اسے یہ اپنی اس فیکٹری میں اس کی پروسیسنگ شروع ہوتی ہے اور یہ اپنی مرحل کون کون سے مرحل سے گزر کر کسان کے پاس خاص طور پر پہنچتے ہیں شاہ جی ہم سب سے پہلے تو اس کا بنیادی بیج یوب ریسرچ سے حاصل کرتے ہیں تو اب جو ہم نے نیکس ٹیم کاشت کروانا ہے اس کا بیج ہمارے پاس آیا پڑا ہے تو ہم نے وہ ذمہ داروں کو دینا ہے تو وہ ذمہ داروں کو دے کے اس کو ذمہ دار جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنا ریجسٹرڈ گرور ہوتے ہیں ریجسٹرڈ گرور جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کو بنیادی بیج دیتے ہیں وہ بیج کو کاش کرتے ہیں بیج کو کاش کرنے کے بعد جب یہ پکنے کے قریب فصل آ جاتی ہے تو ہم فیڈرل سیٹ شیٹیفکیشن ایک ادارہ ہے ہمارا وہ آکے اس پلاتوں کی انسپیکشن کرتا ہے ان کے جو انسپیکٹر ہیں وہ آکے پلاتوں کی انسپیکشن کرتے ہیں وہ پلات آکے چیک کرتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی بیج ادر ورائٹیز مکس تو نہیں ہے کیا یہ پیور بیج ہے کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کا آگے بیج بنایا جا سکے پھر وہ ہمیں وہ اپنا جو آکے وہ اس پلات کو کلیر کرتے ہیں جب وہ پلات ہمارا پاس ہو جاتا ہے پھر ہم ذمہ دار کے ساتھ تیہ کر لیتے ہیں کہ یہ بیج ہم نے آپ سے خریدنا ہے یعنی جب تیار ہو جائے گا آپ سے خریدنا ہے اگر فرض کریں اگر کوئی ادر ورائٹی کو دو تین پرشنٹ مکس بھی ہوتی ہے تو وہ ہم ماہرین کی زیرے نگرانی اس میں سے جو ادر ورائٹی کے پودے ہوتے ہیں پانچ پرسنٹ یا دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ اس کی ہم پہلے ہی کٹائی کر دیتے ہیں تاکہ پیچھے پیور پلات تیار ہو جائے پھر اس پلات کی ہم کٹائی کرواتے ہیں پلات کی کٹائی کروانے کے بعد پھر ہم اس کو بیگ میں پیک کر کے لوڈ کر کے ہم اپنے گودام میں لے آتے ہیں جب وہ فیکٹری میں پہنچ جاتا ہے پھر یہ تقریبا یہ تین سے چار ماہ ہمارے گودام میں پڑا رہتا ہے اس کی ہم فرمیگیشن کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی کیڑا نہ لگے اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ یہ خراب ہو جائے اس کو چار مینے اس کو سمبالنے کے بعد پھر ہم اس کو سیڈ گریڈر پہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے تو ہم اس کو سیڈ گریڈر میں لاکر اس کی ہم اس کو صاف کرتے ہیں اس کی یعنی پروسیسنگ میں نے یہ دیکھی ہے کہ تین چار جنگوں سے یہ بیج جو اینا پروسیس ہو رہا ہے پر اس کے مرحل کیا ہیں پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے اس میں کہ بیج کوئی بڑا صاف آ رہا ہے یہ کہ کس طرح اس کا سارا اس کا شادی سب سے پہلے تو جائے اس کے اوپر باز جو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ابھی وہ بوسہ وغیرہ لگا ہوا آتا ہے پہلے جو وہ مشین جو ہے اس کو بوسے کو کلیر کرتی ہے پھر اس کے اندر چار قسم کی جالیاں لگی ہوئی ہیں ان میں سے یہ بیج گزرتا ہے اس کا سائز علیدہ ہو جاتا ہے جو سیڈ کوالیٹی ہوتا ہے وہ بیج علیدہ نکل آتا ہے جو لو کوالیٹی کا چھوٹا بیج ہوتا ہے وہ علیدہ نکل آتا ہے جو کٹ والا تھا وہ علیدہ نکل آتا ہے جو اس میں کوئی توڑی یا مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ علیدہ نکل آتی ہے پھر یہ صاف سترا بیج ہو کر پھر ہم اس کو پچاس کیجی کی پیکنگ کرتے ہیں پھر اس کو ہم ڈیلرز کو مہیا کر دیتے ہیں پورے پنجاب میں ڈیلرز کو مہیا کر دیتے ہیں پھر وہ ڈیلر جو ہیں وہ اس کو آگے زمیداروں کو سیل کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا سیڈ سیٹیفکیشن کا ٹیک بھی لگاتا ہے اور لارڈ نمبر بھی لگاتا ہے ناظرین آپ یہ سارا جو اس وقت رامے صاحب سی او پینثر سیڈز کے یہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہماری سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح کن مرحائل سے یہ جو ہے اس میں گندم گزرتی ہے اور جا کے سیڈ والی کنڈیشن میں آتی ہے اور خاص طور پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر کہ اس میں جو جس وقت یہ گندم مشین میں جا رہی ہے اس کے بعد اوپر پروسیسنگ ہو رہی ہے اس پروسیسنگ کے بعد وہ تین جگہوں سے اس کی گندم جو نکل رہی ہے خاص طور پر سیڈ آ رہا ہے دوسری سائیڈ پر جو اس میں جسے کہتے ہیں چھاننا لگا ہوا ہے اور اس چھاننے کے ذریعے جو بریک دانا ہے وہ ایک سائیڈ پر ہو رہا ہے بریک دانے کی پیکنگ کو بالکل علیہدہ کر دیا گیا کیونکہ وہ سیڈ کے کام نہیں آ سکتا اسی طرح ایک سائیڈ آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں توڑی کی شکل میں نکل رہا ہے اور وہ توڑی کے لیے استعمال ہوگا اور اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سیڈ کی اس کے بعد پیکنگ ہو رہی ہے اور پیکنگ کے بعد یہ یہاں سے لوڈ ہو کر اپنے جو سینٹرز ہیں وہاں جا رہے ہیں مقلب اور وہاں جا کے آپ لوگ اس کو خریدیں گے اچھا رامی صاحب یہ بھی بتائیں کہ خاص طور پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ دانے کو دیکھتے ہیں کہ موٹا دانا ہے بریک دانا ہے لمبا دانا ہے تو کون سا بیج آپ کی نظر میں بہتر ہے جو کہ اس میں کاش کیا جائے پیداوار بیسک مقصد ہے کہ پیداوار زیادہ میرے حساب سے جو ہے نا وہ زیادہ موٹا بھی بہتر نہیں ہوتا اور زیادہ بریک دانا بھی اچھا نہیں ہوتا اگر درمیانے سائز کا سنڈرڈ سائز کا دانا ہو تو وہ پچاس کے جی میں زیادہ تعداد میں دانے آ جاتے ہیں تو وہ اس کا جو ہے نا پچاس کے جی آپ پورا ڈال سکتے ہیں اگر جو اگر زیادہ موٹا دانا ہوگا تو اس میں ہمیں تھوڑا سبی زیادہ یوز کرنا پڑتا ہے جو بہت باریک ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا وہ بھی صحیح نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ جو درمیانہ سسٹنڈرڈ سائز ہے وہ سیڈ کاش کرنے کے لیے بہتر ہیں دانے زیادہ سے زیادہ ہوں اگر اس میں یہ بھی کوئی ایسا چکر ہوتا ہے کہ آپ بیج زیادہ ڈال دیں تو پیداوار زیادہ حساب کی جاتے ہیں نہیں اس میں ہر ورائیٹی کا علیہ دا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو پہلے جو ہے اس کا جو بیج ڈالنے کا ہلا پہلے تھا وہ اگر ہم نومبر میں کاش کرتے ہیں تو کچھ ورائیٹی ایسی ہیں جن کا چالیس سے پنتالیس کیجی بھی ڈالنا پڑتا ہے کچھ ورائیٹی ایسی ہیں جن کا پچاس سے پچپند ڈالنا پڑتا ہے نومبر کے بعد ہم جتنے دن لیٹ ہو جاتے ہیں اس حساب سے ہمیں پھر اس کو ساتھ کیجی پھی لے جانا پڑتا ہے باسٹھ کیجی پھی لے جانا اگر ہم دسمبر کے پندری طریقہ تک کاش کرتے ہیں تو نومبر تک یہ ہے کہ آپ اس کو یکنہ نومبر سے تیس نومبر تک کاش کریں اور اس کا پچاس کیجی بیج زیادہ تر ورائٹیز کا پچاس کیجی جو ہوتا ہے اور دو تین ورائٹیز ایسی ہیں جو جس کا ٹلرنگ زیادہ ہوتی ہے اسے ٹلرنگ کی وجہ سے ان کا بیج چالی سے پنتالیس کیجی ڈالنا پڑتا ہے جیسے اب یہ اکبر نہیں ورائٹی ہے اس کی ٹلرنگ زیادہ ہے تو یہ زیادہ جھاڑ بناتا ہے پودا تو اس کا اس وجہ سے اس کا بیج تھوڑا سا پانچ یا دس کیجی کم ڈالنا پڑتا ہے لیکن بعض ورائٹیز ایسی ہیں جن کا زیادہ تر سٹنڈرڈ پچاس کیجی ہے لیکن نومبر کے مہینے میں ہمارے علاقے میں میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں یعنی یہ جنوبی پنجاب کی بیلٹ ہوگی یہ سینٹرل پنجاب یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں ہر علاقے سے ہر زمین کے حساب سے بیج کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ رامی صاحب آپ نے ہمیں آج قیمتی مشورے بھی ہمارے کسان پھائی کو دیئے اور خاص طور پر آج ہم نے اپنے کسان پھائی زمینداروں کو یہ بتایا کہ کس طرح یہ بیج تیار ہوتا ہے ہمیں تو اکثر نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو کہ مارکریٹ میں سے آپ کو پیکنگ کی صورت میں جو اینا بیج ملا اور آپ نے جا کے کاش کر دیا لیکن یہ پیکنگ کی مراحل سے گزر کر جو اینا آپ تک پہنچتی ہے یہ آج ہم نے آپ کو پینسر سیڈ کی جو فیکٹری ہے وہاں سے آپ کو دکھایا بھی بتایا بھی اور ان سے پوچھا بھی کہ کس طرح یہ بھی تیار ہوتا ہے اور بہتر پیداوار کس طرح لی جا سکتی ہے خاص طور پر بیج کے حوالے سے ناظرین اور سامین میری کوشش ہے کہ آپ کو ہم گندم کے حوالے سے خاص طور پر جو پروگرامز ہیں اس کی کاش کے حوالے سے آپ تک پہنچاتے رہیں ہم اگلا پروگرام ذریعی ماہرین کے ساتھ مزید کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمین کی تیاری کس طرح کرنی ہے کہ اس میں بڑا اہم جو محلہ ہے کہ آپ کی زمین کی کیا اس قابل ہے بھی صحیح کہ اس پر گندم کاش کی جاری ہے اور اس کی پیداوار بہتر لی جا سکی سارا کام سیڈ پر نہیں چھوڑا جا سکتا کچھ زمین پر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ زمین کس طرح تیار کرنی ہے اس حوالے سے آپ میرے اگلے پروگرام کا انتظار کیجئے گا مجھے سیدہ ادنان نور کو اجازت دیجئے رامے صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت پر پروگرام کے لیے ٹائم دیا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سیدہ ادنان نور کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان